ایک ٹیلیویشن پر میں نے ان کا ساؤنڈ بائٹ چلتے ہوئے دیکھا باقاعدہ کچھ لوگوں سے خطبہ دے رہے تھے خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آرڈر نکال آئے اب تمام پیٹرول پمس کے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ایک ٹوال فوری نمبر ہم دے رہے ہیں کہ جس کو شکایت ہو وہ باتروم صاف نہ ہو وہ ہمیں فون کر کے بتا سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی نعمت کوئی وزیراعظم دے سکا ہے آج تک ستہ سالہ تاریخ میں میں گارنٹی دے رہا ہوں اگلے پانچ ستہ سال میں اگر کوئی ایسا وزیراعظم اتنا وزیراعظم اس کا عشرے اشیر تو کر دے نا ممکن نا ممکن تام حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا وزیراعظم اتنا وزیراعظمی لیڈر جس نے قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی تمام تر دعویوں تمام تر فروئی باتوں کے باوجود تیرہ درجے کمی کے ساتھ اب ہم ایک سو سولوے نمبر پہیں گے گلوبل ورلڈ انڈیکس کی بات کر رہا ہوں میں ورلڈ اکنومک فورم کی عالمی مسابقتی رپورٹ دوہزار انیس کوئی یوں تھی ہے اگر چیلنج کرنا چاہے تو ابھی ٹیلیویجن سکرین پر آپ کی سکرین شاٹ بھی دیکھیں گے یہ خبر بھی دیکھیں گے تین درجے تنزولی کے بعد عالمی معیشت میں پاکستان ایک سو دسوے نمبر پر معاشی استحقام کے لحاظ سے تیرہ درجے کمی اب ایک سو سولوے نمبر پر لیکن جواب وہی نواز شریف چور تھا زرداری ڈاکو تھا اوکے آپ حاجی ہیں تو پھر یہ سب کیوں ہوا یہ کوئی نہیں بتا رہا یہ کوئی نہیں بتا رہا تام اچھی خبر یہ ہے کہ مہوش حیات کو ایک مرتبہ پھر نواز دیا گیا ہے سبحان اللہ اس دورے حکومت میں میرے خیال ہے صرف مہوش حیات پر ہی نظر کر رہا ہے باقی سب جائیں بھاڑ میں اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مہوش حیات کے لیے آئیے یہ اس میں مجھے سے آپ جیسے غریبوں کو بھی کچھ لینے دینا ہے ان کو ایک مرتبہ پھر کسی چیز کا سفیر لگا دیا گیا اس سانوں کی آگے بڑھتے ہیں اس سے اچھی خبر مہوش حیات کے بعد بجلے کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر صرف پونے دو روپے بڑھا دیئے ہیں لیکن اس سے زیادہ حیران کن خبر یہ ہے کہ اس خبر سے بھی کسی غریب کا پاکستان میں ستیہ ناس نہیں ہوگا اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پچھلے والے چور تھے عدویات کی قیمتیں اگر آپ کو برا لگتا ہے تو اپنے گھر بیٹھئے زیادہ نہیں میں سات فیصد بڑھا دی گئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے راہ ادایت ہے نصیت ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آج ہم نے اپنی گھبرانت میں تھوڑے سے اضافے کے لیے ایک ایسے دانشور ایک ایسے انٹیلیکچول کو زحمت دی ہے جو ہر فورم پر امران جماعت کو ڈیفنڈ کرتے آئے تھے آپ سے کچھ عرصے پہلے تک تاہم جیسے ہی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پر پہنچا عمران خان صاحب کی حسن کار کردگی پی ٹی آئی کی حسن کار کردگی کو دیکھ کر کے حسن نصار صاحب معروف دانشور معروف صاحبی تذیرکار نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے حسن نصار صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو بری مارک حضور اولا پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر تبدیلی کا یہ سفر جو ہم نے بڑی منتوں مرادوں اور چاہتوں سے شروع کیا تھا بڑی امیدوں سے شروع کیا تھا یہ مرگیوں اور کٹے سے ہوتا ہوا آپ فائنلی سیلانی لنگر خانے پر آ کر کے رک گیا ہے سر اگلی منزل اس کی کہاں ہوگی کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ نے تو پروگرام کا آغاز ہی میرے زخموں پہ نمک چھڑکے کیا ہے جس کے لیے میں بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ میں خود کافی عادی ہوتا جا رہا ہوں اس طرح کے نا گناہ چھیل کے اس کی گھنیرییں بناو تو عرفین صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں گو انٹ ٹرائیٹ اون یور اون جن کے ہم قریب سے گزر جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ اس بندے نے اس کو چھیلہ ہوگا پھر اس کی گھنیرییں بنائی ہوں گی یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں with zero exposure and experience تیاری صفر سو باقی جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں سر یہ مجھے بتائیے گا بجلی کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر بڑھا دی گئی ہیں زیادہ نہیں صرف دو روپے بیروزگاری نے پہلے ہی ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے آج ایک مرتبہ پھر عدویات کی قیمتوں میں سات گناہ سات فیصد اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے خان صاحب اس پر سے فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ دل ناطمہ خان صاحب کی سننے کے موڈ میں نہیں ہے اس وقت اسٹیٹ بینک نے اور ایک بڑا سیریس مزاق کیا ہے بتایا گیا ہے کہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے دو سال کے اندر مہنگائی کم ہو جائے گی سر مہنگائی کا تو پتہ نہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کم ہو جائیں گے اور اسٹیٹ بینک کے اس لفتیفے کو چیلنج کرنے کے لیے ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے جو بتاتی ہے کہ تین درجے تنظولی کے بعد عالمی معیشت میں پاکستان ایک سو دسویں نمبر پر معاشی استحقام کے لحاظ سے اب ہم تیرہ درجے کمی کے بعد ایک سو سولویں نمبر پر ہیں کیا فرمائیں گے حضور میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بتر حالت میں صرف ازباکستان اور ایک اور تانتون ہے کوئی اسی طرح کا وہ ہوگا بس ایک بات دوسری بات یہ ورلڈ بینک کی کسی کنٹری ڈیریکٹر کی رپورٹ تھی یا ایڈی بی ایشن ڈیویلمنٹ بینک کا مجھے یاد نہیں میں نے کالوں میں لکھا ہے تین چار دن پہلے اس نے کہا ہے کہ جو ایکنومک گروتھ ریٹ ہے ان کی آبادی کا کی گروتھ کا ریٹ اس سے دو گنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی توپ چلا بھی لیں تو ہمارے پنجابی میں ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ کھوتی جو ہے چکر کاٹ کے بھوڑ کے نیچے ہی آئے گی یہ ایک بات اچھا اب رہ گیاں عدویات کی قیمتیں تو بجلی کی قیمتیں تو آٹے کی قیمتیں یہ آپ مجھے اس لیے نہ بتائیں کہ بھائی میرے نہ آپ کا وزیر عظم ان قیمتوں کا تحیل کر رہا ہے نہ آپ کا وزیر خزانہ حالانکہ یہ ان کا یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں آپ کی سوبرینٹی سوبرینٹی ایک خاص معنوں میں میں بات کر رہا ہوں وہ گزشتہ حکمرانوں کے کالے کرتوکتوں کے نتیجے میں اس حد تک کمپرمائز ہو چکی ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں بجلی کے بل کا پر یونٹ ہم نے فی یونٹ کے ادا کرنا اس کا فیصلہ نہ آپ کا وزیر عظم کر سکتا ہے نہ آپ کا وزیر خزانہ کر سکتا ہے آپ کے تنوروں میں لگنے والے نان یا روٹی کی قیمت کا تیون ایک گلوریفائیڈ کلارک آئی ایم ایف کا وہ کر رہا ہے یہ بات کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہم تو اس سپیکر کی طرح ہے اس بھمپو کی طرح ہے جس میں سے آواز آ رہی ہے آواز کس کی ہے بھمپو تو بے جان چیز ہے سپیکر تو بے جان چیز ہے اس سے زیادہ رول نہیں ہے آپ کا وہ بنیادی عدویات کی مجھے پتا ہے پچھلے دن میں بہت تکلیق بے خبر کی ٹھیک اچھا ابھی آپ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بڑا انٹریسٹنگ تجربہ ہوا ہے میرا اور میری فیملی کا ایکسپائر ہو گیا تھا انگلینڈ کا جان تو وہ بھجوایا ہے وغیرہ خرینی بے مختصر بات یہ ہے کہ سپرائز جو ویزہ فی پہنچ گئی ہے تو میں نے میرے دوست بھی ہیں وہ جے آر کہتے ہیں ان کو پیار سے جاوید رہ دھوا تو میں نے کہا یار یہ اتنے یہ کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئے ہیں تو اس کا جواب تھا کہ نہیں آپ کا روپیہ پاگل ہو گیا ہے ذرا پتا کریں کچھ حرصہ پہلے وہ اچھا اب لوگ میں